اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان راکٹر مطیو اللہ باجبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے مسائب سے کس طرح سے نمٹا جائے کیسے نمٹیں اس عنوان اور اس موضوع پر بتفصیل آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں اور اسی سلسلے کا یہ آج تیروں پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں ہر انسان یہ شکوہ کرتا ہے کہ اسے بہت ساری ٹینشنز ہیں بہت ساری مشکلات ہیں مسائب ہیں پریشانیاں ہیں اور ان پریشانیوں کا حال تلاش کرنے کے لیے پھر وہ کہیں اپنا عقیدہ گواں بیٹھتا ہے کہیں اپنے عامال کو ضائع کر لیتا ہے اور کہیں وہ کسی ایسے شعبد آباس کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے کہ جو اس سے اس کی عزت و عبرو سب کو چھین لیتا ہے اس کا مال ہتھیا لیتا ہے اور یہ پریشانیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتیں اور ان کا سلسلہ بعض وقت اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی کا شکار لوگ بعض وقت انتہائی اقدام کرتے ہوئے کہیں کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اور نارواہ ہو جاتا ہے یا پھر بلاخر وہ اس پریشانی کے اندر مقتلع ہوتے ہوتے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو مشکلات ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں مسائب ہیں ان کو فیس کرنے کا جب تک زاویہ تبدیل نہ ہو یعنی آپ کے معاملات کو دیکھنے کا انداز درست نہ ہو اس وقت تک آپ کو چھوٹی سی بات بھی انتہائی مشکل اور انتہائی آپ کی طبیعت اور فطرت کے مخالف لگے گی لیکن جب آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل جائے اور سوچنے کا زاویہ مصبت ہو جائے تو پھر آپ کو بڑے سے بڑا غم اور بڑے سے بڑا جو دکھ ہے وہ بھی معمولی لگے گا اور آپ بہت بڑے بڑے غموں کو اور دکھوں کو ہس کر یا مسکر آ کر ان کا استقبال کر سکتے ہیں جب آپ کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے مثال کے طور پر جب ہمیں یہ احساس ہو جائے وہ جو سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جو ہم نے بار بار ان پروگرامات میں آپ کے سامنے رکھی ہے دوہرائی ہے کہ رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ مشکلات کن کو آتی تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو پھر اس کے بعد کے طبقے اور آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے یبتلالعبداللہ حسبیدی نہیں اس کا دین جیسا ہوتا ہے ویسی آزمائش اور ویسی مصیبت اس پر آتی ہے اگر اس کے دین میں کوئی طاقت قوت ہو تو پھر اسے آزمائے بھی زیادہ مشکل سے جاتا ہے اور اگر دین کمزور ہو اس کا دین ناقص ہو دین میں کمزوری پائے جائے تو پھر اسے آزمائش بھی اس کے دین کے مطابق آتی ہے اب یہ ایک زاویہ ہے زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کا ایک کلیہ ہے کہ آپ جب مسائب کو اس انداز سے دیکھیں کہ مجھ سے بہت عالی کردار کے حامل انبیاء کو بھی مسائب آئے پریشانی آئیں دکھ ان کا مقدر بنے اور انہوں نے ان دکھوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور مشکل ترین وقت گزارا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ روشن پہلو بھی آپ کے اندر موجود ہو کہ مشکل کا آنا اس لیے مشکل آ رہی ہے مسئبت آ رہی ہے پریشانی آ رہی اور جس شخص پر مسئبت نہیں آتی مشکل نہیں آتی تنگی نہیں آتی اسرت سے نہیں گزارا ہوتا اس کا سابنا ہوتا تو گویا یہ بھی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یقینا یہ ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے جن کو اب آزمانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی ان کو آزمان چکا اور ان کو نعمتوں کے حوالے ہی کر چکا اور نعمتوں میں یہ مست رہتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ جو درد ملتا ہے اور درد ملنے کے بعد انسان اپنے سب سے محبوب یا سب سے پیارے رشتے کے قریب چاہتا ہے بچے کو جب چھوٹ پڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے بل بلا کر ماں کا نام لیتا ہے کیونکہ وہ اسے محبت کرتا ہے اور وہ اس پر اعتماد کرتا ہے وہ اس پر اعتبار کرتا ہے کہ میری کسی بھی مشکل میں سب سے زیادہ اگر میرا کوئی ساتھ دے سکتا ہے یا میرا کوئی خیال کر سکتا ہے میری کوئی کیر کر سکتا ہے تو وہ میری ماں ہے لہٰذا وہ جیسے ہی اس کو باہر سے برونی عوامل سے کہیں بھی تکلیف پہنچتے ہیں تو وہ فوراں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے یا آدمی کسی بھی حالت اور عالم میں غنودگی میں ہو کسی تکلیف میں ہو کسی مشکل میں ہو تو وہ اپنے سب سے قریبی محبوب دوست یا رشتہ دار یا والدہ یا والد یا بیوی یا اولاد ان میں سے کسی کو یاد کرتا ہے انسان بھی جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے یہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے اور جتنی تکلیف زیادہ ہو اتنی اس کی دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں یعنی اس کا تعلق ہم سے جڑ جاتا ہے اسی طرح اسی حدیث میں فرمایا کہ بعض بندوں کو بیماری گناہ دعا پریشانی اور مسیبت اس طرح سے چمٹ جاتی ہے کہ ان کی جان نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک ان کے ذمہ ایک گناہ بھی ہو یعنی مسیبت آتی ہے تو وہ گناہوں کو دھونے والی اور گناہوں کو مٹانے والی بن جاتی ہے اب یہ روشن پہلو ہے جو شخص بھی اس نتیجے پر پہنچ جائے یا اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں کہ مسیبت میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور میرے گناہ کے ختم کرنے کا سبب بن جائے گی تو انسان کے لیے اپنے گناہوں سے آزادی حاصل کرنے کا ایک موقع ہاتھ آتا ہے اور پھر وہ ان مسائب پر واویلہ مچانے شور مچانے شکوا کرنے سے کہیں زیادہ سبر کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے اللہ تعالی نے ایک آسانی فرما دی کہ اس مشکل کے ساتھ عزما کر مجھے اللہ تعالی نے اپنی قربت اپنی تقرب کا جو رشتہ ہے اس کو بحال کروا دیا ہے دوسری آپ اس حدیث سے بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب انسان کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات رشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے مقربین ہیں اللہ کے محبوب لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان کی آپ نے کیفیت بیان فرمائی کہ وہ مسئیبت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں فرمایا جیسے تم آسودگی کو آسانی کو خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو یہ جو نیک و کار لوگ ہیں یہ مسئیبت کو اپنے سامنے پا کر یا مسئیبت میں اپنے آپ کو گرفتار پا کر یہ اللہ تعالی سے ایسے راضی اور ایسے خوش ہوتے ہیں یعنی جب انسان کا سوچنے کا انداز بدلتا ہے تو وہی چیزیں جو اس کو تکلیف دیتی ہیں وہی باتیں اس کو راحت پہنچانے والی ہو جاتی ہیں جب وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ مسئیبتیں اس کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں مسئیبتیں اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں مسئیبتیں اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی ٹینشن کو بیروزگاری کے معاملات کو اور پریشانی کو کاروباری مسائل کو یا جان مال اور دیگر نقصانات کے حوالے سے اس کی سوچ کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل ہوا اب وہی دیکھتے ہیں کہ آپ انبیاء کو دیکھیں جیسے ان کو مسئیبت آتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو برداشت کرتے سبر کرتے بلکہ شکر ادا کرتے اب مسئیبت پر سبر کرنا یہ تو مجبوری بھی ہے انسان کی کیونکہ اگر وہ سبر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گا اپنے حالات خراب کرے گا یا جتنے دن وہ بے سبری کا مظاہرہ کرے گا دنیا دی حوالے سے بھی اور اپنی مسروفیت اور مشغولیت کے حوالے سے بھی اپنا وہ نقصان کرے گا روحانی اعتبار سے تو جو نقصان ہوگا وہ سو ہوگا لیکن اگر وہ اس مسئیبت پر سبر کی سبر کے ساتھ ساتھ شکر کرنا شروع کر دے تو ظاہر ہے مسئیبت اسے وہ بوجھ اس پر نہیں لا دے گی یا وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا جو ایک آدمی پر جب وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو تب اس کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے ان پہلوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھی مختلف جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ جب مسئیبت آ جائے جب پریشانی آ جائے جب ٹینشن آپ کو گھیر لے اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے اور انہی میں سے چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے تھے گزشتہ پروگنام میں وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا کہ آپ جب مسئیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے حکم دیا ہے وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا کہ آپ نماز اور صبر کے ساتھ مدد چاہیں مدد مانگے اللہ سے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی کسی کو آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے مسئیبت زدہ کو کہ جب تمہیں مسئیبت گھیر لے تو تم گبرا مت جاؤ پریشان مت ہو مزید اپنے آپ کو الجاؤ مت اور کوئی ایسا فیصلہ مت کرو بلکہ کیا کرو پہلے صبر کرو اور صبر کیا ہے اَسْصَبْرُ عِنْدَ سَدْمَةِ الْعُولَى جو پہلی گھڑی ہے مسئیبت کی اس وقت آپ کی سوچ آپ کی فکر کا وہ زاویہ جس پر ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ فکر کا سوچ کا زاویہ ٹھیک ہو گیا تو کوئی مسئیبت مسئیبت لگتی نہیں ہے بلکہ آپ کو راحت لگتی ہے کہ یہ مسئیبت مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی راحتیں عطا کرے گی مسئیبت خیر کا پیغام لائے گی مسئیبت میرے لیے شر کا دروازہ جو ہے اس کو کھول اس کو بند کر دیتی ہے مسئیبت میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے میں کچھ اور پسند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور پسند کرتا ہے مسئیبت اللہ کی طرف سے تقدیر ہے وہ تقدیر غالب آگئی اور آدمی جب مسئیبت زدہ ہوتا ہے تو جب وہ کہتا ہے قدر اللہ ما شا فعل عمر اللہ تو پھر وہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس لیے اس کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا تو نتائج مختلف ہوں گے اب آپ اگر سوچ کا زاویہ وہ نہ رہا جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے تو پھر آپ آپ دیکھ لیں کہ صبر ہونا ہی مشکل ہے کیونکہ پھر آپ کئی دن جو ہے وہ ماتم کریں گے نوہا کریں گے شکوا کریں گے گریہ اوزاری کریں گے واویلہ مچائیں گے اور بالاخر ہفتہ اشرہ دس دن بیس دن کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے چین آ جائے گا پھر اپنے آپ کام کاج میں لگ جائیں گے لیکن اس میں آپ نے کیا نقصان ایک تو اپنے جسمانی اعتبار سے آپ نے بہت کچھ جو ہے وہ اس کا نقصان کیا اور روحانی اعتبار سے جب آپ شکوا کرتے ہیں واویلہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نظر آتے ہیں تو پھر گویا آپ نے وہ فوائد جو آپ کو روحانی طور پر مل سکتے تھے کہ سبر کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے جنت کی بشارت دی ہے سبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں سبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم اور اس کے جو نظام ہے اس کو مطمئن کر دیتے ہیں اور سبر کرنے کے وجہ سے اس کو روشنی ایک گھر عطا کرتے ہیں جس کا نام بیت الحمد رکھ دیتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں وہ صبر نہیں کر سکتا اور صبر کے ساتھ ساتھ جو چیز صبر دلا سکتی ہے یعنی وہ چیز جو صبر کا بائس بن سکتی ہے وہ ہے نماز اور یہ ناظرین اکرام یہ نماز ہے جو ہم اضافی پڑھتے ہیں یقیناً جو فرج نمازیں ہیں وہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں وہ بھی گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بنتی ہیں گناہوں کو ہم سے دور کرتی ہیں گناہوں سے ہمیں روکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و انعائیات کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں لیکن خاص طور پر نبی مقرم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ رہی کہ جب آپ زیادہ مسئیبت میں گھرتے تو آپ نماز پرنا شروع کر دیتے اور گویا نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلت البدر جو ہے یعنی بدر والی رات جس دن اگلے دن لڑائی تھی بدر والوں سے اور اہل مکہ سے اس رات آپ نے ساری رات عبادت کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ حتن نے ہی راوی ہیں جس کی جس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے پچھلے پروگرام کے آخر میں سنانا شروع کیا تھا کہ جناب علی رضی اللہ حتن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سب بدر میں تھے وَمَا مِنَّا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ہم میں سے کوئی جاگ نہیں رہا تھا سب سو گئے ماں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اللہ کے نبی علیہ السلام جاگ رہے تھے اور میں نے رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وَهُوَ قَائِمُن يُسَّلِّ الَا شَجَرَا آپ ایک درخت کے سامنے کھڑے تھے یعنی ایک درخت کو سترا اور اوٹ بنا کر اس کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں رات کا پھر کوئی حصہ آیا میں پھر جاگا میں نے پھر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ میں آپ کو جتنی بار بھی جاگا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی حالت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے الہا حضاری کے ساتھ سلسلہ معاملہ جاری ہے اور یہ وہی رات ہے جس رات میں سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اتنی الہا حضاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کے کاندوں سے آپ کی مبارک چادر جوہاں گر پڑتی ہے اور آپ اٹھا کر آپ کے کاندوں کو دوبارہ وہ ڈھام دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کی دعاوں کو سن لیا ہوگا یہ وہی وقت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحید ناظر فرمائی صورت عنفال کے اندر اِس تَسْتَقِسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ہمیں پکار رہے تھے اور ہم نے پھر آپ کی دعاوں کو سن لیا اور آپ سے وعدہ کر دیا کہ ہم ایک ہزار فرشتے سے آپ کی مدد کریں گے گویا آپ ساری رات جاگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں حتیٰ ازا اسبہ حتیٰ کہ صبح ہو گئے یعنی فجر ہو گئے اب فجر کے بعد آپ نے دیگر معاملات کو دیکھا صفیں درست کی لوگوں کو کھڑا کیا تب ان کا حوصلہ بڑھایا جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دن کا ایک واقعہ ایک اور جگہ پہ بیان کرتے ہیں کہ میرا دورانے جنگ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان شاہ سواروں میں سے ہیں جو جنگ کے آخری حصے میں نہیں لڑنے والے تھے بلکہ آپ فرنٹ لائن میں لڑنے والے وہ جری اور وہ بہادر اور شید جوان تھے جن کی تلوار سے کہر ٹوٹا تھا کفار پر آپ ظاہر ہے کہ جنگ کے اگلے محاص پر ہیں اور آپ سب سے پہلے جا کے لڑنے والے اور اپنے دشمن کو سب سے پہلے تہتے کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا حالت جنگ میں اور زور کی جنگ ہے اور لڑنے والے پہلے ہی کم ماہر ہیں یعنی جو مسلمانوں کی طرف لوگ ہیں یہ پہلے ہی کم محارت رکھنے والے لوگ ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جنگی حوالے سے محارت رکھتے ہوں یا شہرت رکھتے ہوں لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ شاید یہ آخری زندگی کا آخری دن ہو جنگ ہو رہی ہے لوگ کٹ رہے ہیں لوگ زخمی ہو رہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں ادھر سے لوگ مر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکے یعنی شہادت مل جائے مسلمان بہرحال جان بچانے کے لیے جنگ نہیں لڑتے تھے اور نہ ہی آج ایسی صورتحال کا سامنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھوں لہذا میں جیسی مقام عریش کی طرف جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے ربی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں رات بھی نماز پڑھی جا رہی ہے ادھر جنگ ہو رہی ہے اور ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر گیا پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ آپ اللہ کے سامنے جھکتے رہے اللہ کے سامنے کھڑے رہے دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بہت بڑی مسئیبت کا وقت تھا اور مسئیبت کو ٹالنے کا یا مسئیبت میں اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے اور یہ ناظرین کے نام اضافی نماز ہے جس میں آپ ظاہر ہے آپ جب جماعت کی ساتھ نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کا مخصوص وقت ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو لمبہ نہیں کر سکتے سب کا خیال کرنا پڑتا ہے لیکن جو تنہائی کی نمازیں ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں آپ جتنا چاہیں قیام کریں جتنا چاہیں رکوع کریں جتنا چاہیں لمبے سجدے کریں اللہ کے سامنے اپنی مناجات کو رکھیں اپنی دعاوں کو رکھیں اپنے جو حاجات ہیں اللہ کے سامنے بیان کریں لہٰذا یہاں اس سے مراد یہ نماز جو ہے اس سے مراد یقینا یقینا وہ نفل نمازیں ہیں وہ اضافی نمازیں ہیں وہ نوافل ہیں جو اللہ کے سامنے ادا کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش نازل کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کو جو ہے سورج گرہن کا سامنا ہے یا چاند گرہن کا سامنا ہے تو نبی پاکر اسلام کی سنت موجود ہے کہ آپ نے طویل طویل نمازیں پڑھائیں لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں آپ رات کے وقت نمازیں پڑھتے ہیں آپ قیام اللیل کرتے ہیں آپ تراوی پڑھتے ہیں تو یہ سب وہ قیام کی باتیں ہیں لمبی لمبی نمازیں ہیں جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ التجائیں رکھی ہیں وہ دعائیں رکھی ہیں جو آپ عام زندگی میں نہیں کرتے تھے لہذا جب مشکل آئے تو آپ نماز پڑھیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شاندار روایت ہے اس حوالے سے کہ ہمارے لئے بھی اس میں بہت ساری جو سوچنے کی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترضی عمل ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے کہ آپ جب مصیبت میں ہوتے پریشانی میں ہوتے آپ زیادہ تکلیف میں ہوتے یا اپنے آپ کو دیکھتے کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر غالب آیا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے حضرت حضیفہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے بعد کی جو اگلی بات ہم بیان کر رہے ہیں یہ غزوہ احضاب کی بات ہے یعنی پہلی بات آپ کے سامنے ہم نے غزوہ بدر کی رکھی ہے اور اب غزوہ احضاب ہے حالانکہ کوئی جنگ بھی ایسی نہ تھی جو آسان تھی اور جو مسلمانوں کے لئے بڑی جو ہے وہ اس میں کوئی مسلمان آسانی تھی بہت مشکل وقت تھا احضاب میں بھی جنگ احضاب میں جس کو ہمارے ہاں غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے تو غزوہ احضاب میں احضاب اس کو اسی لئے کہتے ہیں کہ حضب کی جمع احضاب یہ تمام عرب سے قبائل عرب اکٹھے ہو کر مکہ والوں کی سربراہی میں ابو سفیان کی سربراہی میں مدینہ پر حملہ آور ہو گئے اور یہ بہت بڑا لشکر تھا اتفاقی طور پر لوگوں نے لکھا کہ یہ داس ہزار کا لشکر تھا بعض نے لکھا کہ یہ بیس ہزار کا لشکر تھا اور بعض نے لکھا کہ تیس ہزار تک کا لشکر تھا اتنے بڑے لشکر نے اور کیفیت بیان کی قرآن مجید نے کہ یہ منافقوں نے جب اتنے بڑے لشکروں کو دیکھا تو ان کے دل حلق میں آ گئے اور وہ بہانے کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے لیکن مومنوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا ہے مومنوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا پتا تھا کہ یہ سارے کٹھے ہو کر ہمیں ختم کا نکلی آئیں گے اب دس ہزار ادھر سے اگر لگا لیا جائے یعنی آخری تعداد بھی کفار کی لگا لے تو دس ہزار ہے اور دس ہزار کے جواب میں مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے منافقین کو نکالنے کے بعد جو منافقین گھر کھلے ہونے کا بہانہ کر کے واپس چلے گئے محاضر جنگ سے یا خندق کھوڑنے کا جو دفاع تھا خندق پر ہی ساری نفری متعین تھی وہ واپس چلے گئے مسلمانوں کی تعداد بعض لوگوں نے لکھا کہ چودہ سو بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ اس سے کچھ زائد تھی اور بعض نے لکھا کہ یہ تین ہزار تھے یعنی کل مسلمانوں کی تعداد تین ہزار لوگوں نے اتفاق کیا اب اگر اس طرح سے دس ہزار ہو اور ادھر سے آپ میکسیمم بھی لگا لے تو تین ہزار بنتی تین ہزار کا مقابلہ دس ہزار کے ساتھ ہے اور حالت یہ ہے ایک اور خوف یہ منافقین بھی دشمن ہیں وہ سازباز کر رہے ہیں کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے اور منافقین سے بھی زیادہ یہود دشمن ہیں بنو قریضہ کے جو لوگ اندر قبیلہ موجود ہے وہ بقاعدہ سازباز کر رہا ہے بقاعدہ سازش کر چکا ہے بقاعدہ معاہدہ کر چکا ہے کہ باہر سے قبائل عرب حملہ کریں گے اور اندر سے یہودی حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو دونوں طرف سے پیس کر ختم کر دیا جائے گا یہ سارے وہ حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کتنا خوف تھا کتنی پریشانی تھی اور کتنی بڑی مسئیبت تھی جو مسلمانوں پر آ پڑی تھی اور اس پر مستضاد یہ کہ ظاہر ہے چاروں طرف سے مدینہ جو ہے وہ دو طرف سے پہاڑوں کے درمیان ہے اور اس وقت کے مدینہ کی بات کر رہے ہیں جو دو پہاڑ ہیں درمیان میں دو ہروں کے درمیان واقع اور ایک طرف خجوروں کے باغات ہیں اور تیسری طرفی رستہ تھا جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق خدوائی ہے اب چاروں طرف سے مدینہ گھرا ہوا ہے اور حالات کی سنگینی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس پر مستضاد یہ کہ مسلمان شدید سردی کا سامنا کر رہے ہیں اور کھانے پینے کو پہلے ہی کچھ نہیں ہے حالات پہلے ہی دگرگو ہیں اتنے حالات دگرگو ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے کان میں آکے حضرت جابر بن عبداللہ آپ کے کان میں آکے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھوکے ہیں آپ تشریف لائیں میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے چھوٹی چیک بکری تھی اس کو زبا کیا ہے اور آپ کے لئے کھانا تیار کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر گھر جاؤ اور میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو مت کھولنا اور آٹا جو ہے اس کو گنڈنا اس کو پکانا مت شروع کرنا میرے آنے کا انتظار کرنا اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ سب لوگ چلیں یہ چودہ سو اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کل لڑنے والوں کی تعداد شاید چودہ سو تھی چودہ سو صحابہ کو لے کر آپ جابر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے اور ان سب کو کھانا کھلاتے دس دس لوگ کھانا کھاتے اور چودہ سو کے چودہ سو پیٹ بر کر کھانا کھا لیتے لیکن حالت یہ ہے کہ صحابہ آپ کے سامنے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ہے وہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی بھوک کی حالت ہے زور لگایا نہیں جاتا اتنی طاقت نہیں جسم کے اندر اور اپنے پیٹوں سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ ہم نے تو پتھر باندے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اور اتمنان دلانے کے لیے آپ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ وہ عالم تھا یعنی بھوک کی شدت خوف کی شدت اور تیسرا سردی کی شدت تین ایسے عوامل تھے جس نے مسلمانوں کو بہت ہی پریشان کر دیا تھا ایسے میں یہ حالات ہیں جن سنگینیوں کے ساتھ پھر میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات تھی بڑی مشکل رات اور خوف کی رات اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو دشمن کی خبر لاتا ہے یعنی جاسوسی کرنے جائے اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں یعنی میں اسے جنتی ہونے کا اس کی گیرنٹی دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں اب ناظرین اے کرام یہ بات آپ یاد رکھئے کہ آج ہماری سوچے تو بڑی ہی مختلف ہو گئیں اور ہم شاید جنت کی زمانتوں پر اتنا غور نہیں کرتے اور جنت حاصل کرنے پر بھی اتنا زور نہیں لگانا چاہتے یا شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید اس کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ جنت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا جنت سے بڑھ کر کوئی بہتر زندگی نہیں ہو سکتی اور جنت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا نعمت نہیں ہو سکتی حالانکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ کتنی ساری ایسی حادیث ہیں جس میں آپ نے ہمیں زمانت دی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں زمانت دیا ہے کہ یہ کام تم کر لو تو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں لیکن ہم نہیں کرتے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھے دو ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی اور دو جبلوں کے درمیان یعنی اپنی زبان کی زمانت دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو جس قدر ہم نے آزاد کر دیا اور دونوں کی زمانت دینے کو تیار نہیں ہے جبکہ ہمیں یہ خبر مل چکی ہے کہ ان دونوں کی زمانت دینے پر یا ان دونوں کی حفاظت کرنے پر نبی پاک علیہ السلام ہمارے لئے جنت کے زامن ہوں گے اسے بڑی کیا خبر ہو سکتی ہے بہرحال یہ صحابہ تھے جو جنت کے انتہائی مشتاک تھے اور وہ جنت حاصل کرنے کے لئے اپنی جان سے گزر جاتے تھے اپنا مال قربان کرتے تھے لیکن یہاں آپ دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کی زمانت دیتا ہوں جو دشمن کی خبر لے کر آئے گا سیدنا حزیفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما قاما کوئی شخص کھڑا نہ ہوا اتنی بڑی زمانت آپ نے دی اتنا بڑا انعام جو ہے وہ اس کا اعلان فرمایا لیکن کوئی شخص کھڑا نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی یہ مسلمت احمد کی روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز جب پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور یہ آپ کی نماز کوئی دو چار منٹ والی نماز نفل نماز آپ کی دو چار منٹ والی نہیں ہوتی تھی بلکہ بڑی اتمنحان والی بڑی طویل نماز پڑھتے تھے آپ جب آپ نے دوبارہ سلام پھیرا تو آپ نے دوبارہ پوچھا اور اس پیکج میں اضافہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور اس کی واپسی کی بھی زمانت دیتا ہوں یعنی وہ جاسوسی کر کے واپس بھی صحیح سلامت آ جائے گا میں اس کے زمانت دیتا ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور آپ زامن ہوں کہ واپس آ جائے گا اور صحابہ نہ اٹھیں یہ ہو نہیں سکتا لیکن آج ہوا فما قامہ حضرتِ حضافہ کہتے ہیں کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا آپ نے پھر نماز شروع کر دی تیسری مطبع جب آپ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو آپ نے پھر اس اعلان کو دور آیا کون ہے جو دشمن کی خبر لائے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور اس کی واپسی کی بھی زمانت دیتا ہوں اور اب تیسری مطبع آپ نے اس پیکج کو حتمی اور فائنل شکل دی آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو خبر لے جانے والا خبر لانے والا ہوگا اللہ تو اس کو جنت میں میرا رفیق بنا دے میرا ہمسایہ بنا دے ناظرین اکرام جنت میں نبیوں کی ہمسائیگی بہت بڑا انام ہے بہت بڑا تحفہ ہے بہت بڑا مقام ہے جنت کے جو سب سے عالی مرتبے ہوں گے ان مراتب میں انبیاء ہوں گے اور ان میں بھی سب سے عالی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا یعنی اللہ کے بعد سب سے عالی مقام اور مرتبے کے حامل اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ فرما رہے ہیں دعا کروں گا کہ یہ شخص جو جاسوسی کر کے واپس لوٹے گا اور جو خبر لے کر آئے گا اس کو جنت کی زمانت بھی دیتا ہوں واپسی کی زمانت بھی دیتا ہوں اور ساتھ دعا کرتا ہوں یعنی یہ بھی زمانت تھی آپ کی دعا بھی زمانت ہے کہ یہ بھی زمانت ہے کہ اللہ اسے جنت میں میرا رفیق اور میرا ہمسائے بنا دے گا لیکن حضرت حضیفہ فرماتے ہیں فما قام کوئی کھڑا نہ ہوا کیوں اس لیے معاشدت الخوف یہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا یعنی اتنا خوف کہ دس ہزار یا بیس ہزار یا تیس ہزار کا لشکر دوسری طرف کھڑا اس میں گھس کر اس کی خبر لانا کوئی آسان کام نہ تھا دوسرا وشدت البرد سردی بھی انتہا کی یعنی شدت کی سردی تھی کہ لوگوں کی حمت نہیں پڑ رہی تھی جنت کا جو شوق ہے اور جنت کی جو رغبت ہے وہ تو تمام صحابہ کے پاس تھی لیکن سردی کی شدت ہمت کو مان کر رہی ہے تیسری بات فرمائی وشدت الجوعی بھوک اس قدر زیادہ تھی یعنی اتنے بھوکے تھے اتنے فاقہ کش تھے کہ اٹھنے اور چلنے اور جا کے ایسے مشکل اور کٹھن کام کرنے کی جرت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ کھڑا ہونا مشکل تھا اس قدر بھوک تھی اب یہ تین خوف تھے بھوک کا خوف دشمن کا خوف سردی کا خوف یہ شدتیں تھے تین انتہائی سنگین صورتحال حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کھڑا ہو اور یہ تین وجہ تھی کہ لوگ کیوں نے کھڑے ہوئے فنا دانی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے ہی پکار لیا مجھے فرمائے عزیفہ تم ادھر آؤ اور تم جاؤ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام ہی لے لیا تو اب میں کیسے نہ اٹھتا یعنی حیمت تو میری بھی نہیں پڑھ رہی تھی بھوکا میں بھی تھا شدت کی سردی مجھے بھی لگ رہی تھی اور دشمن کا خوف بھی ظاہر ہے کہ سامنے تھا اور مشکل کام تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مجھے پکار ہی لیا نام لے لیا تو اب گنجائش نہ تھی کہ میں انکار کرتا لہٰذا میں اٹھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا جب میں گیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے یعنی پہلے بھی ساری رات آپ نماز پڑھ رہے اور اب آپ جب حضیفہ جا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضیفہ رضی اللہ ظاہر ہے ایک مشکل مشن پہ جا رہے ہیں کوئی دو چار دس منٹ کی بات نہ ہوگی دس ہزار یا بیس ہزار یا تیس ہزار کے لشکر کی خبر لینا اور ان کے اندر گھس کے جانا اور خفیہ رہنا اور چھپ کے جانا اور جانے کن کن حالات کا سامنا کرنا کہاں کہاں سے بچ کے جانا یہ کوئی چھوٹا کامنا تھا کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے کسی چوٹی پر دیکھ کے آتے کہ کیا حالات ہیں اندر جانا تھا اندر کے حالات اور اندر کی خبریں لانا تھیں جاسوس بن کے جانا تھا مشکل کام تھا گھینٹوں کا کام تھا یہ گھینٹوں کا کام کر کے واپس آئے میں گیا تھا نماز پڑھ رہے تھے یہاں تھا تو نماز پڑھ رہے تھے واپس آیا کئی عرصے بعد کئی کافی وقت کے بعد رات بیٹھ گئی ہے واپس آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنی کسی اہلیہ کی منقش چادر میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ کے خیمے میں داخل ہوں اور آپ کے پاس ہی لیٹ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کیسی محبت کرتے ہیں یہ بات بھی اس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حضرت عزیفہ یقیناً سردی کی شدت سے تھک کر واپس لوٹے تھے ان پر آپ نے حالت نماز میں ہی رہتے ہوئے اپنی چادر کا ایک پلو ایک پہلو ان کے اوپر دے دیا تاکہ عزیفہ آرام کر سکیں اور عزیفہ جو ہیں وہ گرمائش پائے سکیں نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب مصیبت کا وقت تھا یہ بہت بڑی مصیبت تھی اس وقت صرف اور صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ساری رات اللہ کے سامنے عبادت کی اور یہ تھوڑا سا وقت نہیں ہے یہی نصیحت ہے وستعین وستبر وستلا جب آپ کو مصیبت گھرتی ہے جب آپ پر مصیبت آتی ہے تو طویل اللہ کے سامنے قیام کریں رکوم کریں سجود کریں دعائیں کریں مناجات کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو ٹال دے گا اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ انبیاء کی سنت کی مخالفت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہی ایک اور جگہ پرشاد فرمایا کہ میں نے مجھے انبیاء میں سے ایک نبی یاد آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لشکر عطا کیا تھے یعنی زیادہ اغلب امکان یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے کیونکہ انہیں سب سے بڑے اور زیادہ وسیع لشکر دیئے گئے بڑی فوج دی گئے ان کو تو انہوں نے یہ بات کہہ دی یعنی جب اپنے لشکروں کو دیکھا اور اپنی فوجوں کو دیکھا تو غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ کون ان کا مقابلہ یعنی ان لشکروں کا ان اساکر کا میری ان فوجوں کا میری اس طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ اکبر یہ بات کہنا تھی کہ اللہ کو یہ بات نہ بسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر وحی فرمائی اور فرمایا اختر لقومی کا بینہ اہدہ سلاسن میں تمہیں تین اختیار دیتا ہوں ان تین میں سے کوئی ایک بات چنلو کہ میں تم پر کسی دشمن کو مسلط کر دوں میں تم پر بھوک کا عذاب مسلط کر دوں یا پھر موت تینوں میں سے کون سی چیز اس فخریہ جملے کے بدلے میں اور اس اللہ کے ناپسندیدہ جملے کی وجہ سے تم پر تین طرح کی چیزیں تمہیں اختیار دیتا ہوں اختر لقومی کا اپنی قوم کے لیے اس میں سے کسی ایک کو چن لیں کہ یا تو دشمن تم پر مسلط ہو یا تم پر بھوک مسلط کر دی جائے یا تمہیں پھر موت کے حوالے کر دی جائے بتلاو تمہیں کیا پسند ہے اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً کیونکہ حدیث کے اندر ان کا نام نہیں ہے یہ غالب امکان ہے کہ یہ انہی کی بات ہے لہذا اللہ کی اس نبی نے اپنی قوم سے مشورہ کیا بھئی بتاؤ کیا کہتے ہو اللہ کی طرف سے یہ اختیار مل گیا ہے کہ تم تین میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو یا تو موت کو اختیار کر لو یا پھر اپنے دشمن کے ہاتھوں کٹنا مرنا جو ہے اس کو اختیار کر لو اور یا پھر بھوک کے ساتھ یعنی فاقہ فاقہ کشی جو ہے کہت جو ہے اس کو قبول کر لو قوم نے کہا کہ ہم تو اپنے آپ کو انت نبی اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم اپنا آپ آپ کے حوالے کرتے ہیں ہماری رائے وہی ہے جو آپ فیصلہ کر دیں اب جو بھی ہو گیا سو ہو گیا آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں فقاما الہ صلی اللہ علیہ وسلم وقانو یفضاؤنا کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرنے لگے اذا فضی ویلس صلی اللہ جب بھی انہیں کبھی تکلیف ہوتی دکھ آتا مسئبت آتی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی یعنی اللہ تعالی سے معافی بھی مانگی اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوئے اللہ کو راضی بھی کرنا چاہا اور جب خوب اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کر لی اور اللہ تعالی کے سامنے عرض کی کہ اللہ میں اس گبراہت میں جو تمہاری طرف لپکا ہوں تمہاری طرف آئے ہوں تو نہ میں دشمنی یعنی کسی دشمن کے ہاتھوں ہماری قوم کو کٹا جائے ختم کیا جائے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ تیہ ہے یہ اصول ہے دنیا کا اصول ہے جب کسی قوم پر اس کا دشمن مسلط ہوتا ہے تو وہ اس کو اس کی عزتوں کو پامال کرتا ہے اس کے جو سمجھدار یا بڑے یا زیرک لوگ یا قیمتی لوگ ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو واقعہ ہے صورت النمل میں اس میں ملکہ بلکیس اپنے لشکروں سے اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے اور انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس چلے آئیں مسلمان ہو کر تو بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں آپ ہمیں حکم کریں ہم تو قوم سباب بڑی جنگجو قوم ہیں آپ حکم کریں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اس نے کہا تھا کہ اے میرے سرداروں ایسا نہیں ہے جب کوئی طاقتور بادشاہ کسی دوسری قوم کسی دوسری قوم کی بستی میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں فساد مچاتا ہے وہ وہاں کے عزتدار لوگوں کو رسوا کرتا ہے لہذا یہاں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں دشمن کو مسلط کرنے کے کے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ کسی دشمن کو ہم پر مسلط نہ کرنا دشمن تو عزتیں برباد کرتا ہے وہ کا عذاب بھی ناقابل برداشت ہے کہ یہ انسان کو انسان سے کفر کروا دیتا ہے لہذا یہ بات بھی ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں ہے ہاں تیسری ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں آپ اپنی جو فیصلہ ہے موت کے حوالے سے ہم پر نافذ فرما دیں اور پھر تین دن کے اندر تین دن ان پر موت کو مسلط کیا گیا رسول اللہ سے اشارت فرماتے ہیں پھر ان کے اندر سے ستر ہزار لوگ موت کے سپرد کر دیے گئے یعنی ستر ہزار لوگوں پر موت آ گئی صرف ایک جملہ ایک جملہ ان کی اپنی زبان سے نکلا کہ کون ان اساکر کا کون ان لشکنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس پر اتنی بڑی پکڑ آ گئی کہ قوم میں سے ستر ہزار لوگ مار دیے گئے ستر ہزار لوگوں پر موت آ گئی ایک دم اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی پھر جب یہ ستر ہزار مر گئے تو اللہ کے نبی دوبارہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے استقفار کی نمازیں پڑیں اللہ کے سامنے جھکے اللہ کے سامنے آجزی اختیار کی اور پھر ایک دعا کرتے ہیں اللہم یا ربی بکا اکاتلو و بکا اصاولو ولا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ اب میں تیری نصرت کے ساتھ جنگ کرتا ہوں اب میں تیرے فیصلے کے مطابق تیری تجھ سے مانگ کر تیرے بروسے پر میں حملہ کرتا ہوں اور کوئی میرا سہارا نہیں ہے کوئی میری طاقت اور قوت نہیں ہے کوئی میرا اختیار اقتدار نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف تیری عطا ہے تیری طرز سے ہیں یعنی وہ جو ایک فخر یا جملہ زبان سے نکلا تھا اس کے بدلے میں اب یہ اظہار عقیدے کا عامال کا وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کر دی وہ ہے جب مسئیبت آئے تو ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسئیبت کے وقت لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدم اعتماد کا یا عدم اعتمنان کا اظہار کر دیتے ہیں جبکہ آپ مسئیبت کو اس طرح سے اگر اس کا استقبال کریں مسئیبت کو اپنے لئے رحمت سمجھیں اور مسئیبت کے اس پہلو سے واقف ہو جائیں کہ مسئیبت جب بھی آئے گی وہ خیر کی خبر لے کے آتی ہے مسئیبت کے پیچھے خیر آ رہی ہے مسئیبت کے پیچھے اس شر میں اس تکلیف میں راحت چھپی ہوئی ہے وہ راحت آپ تک پہنچے گی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس راحت کے انتظار کو آسان بنانے کے لئے آپ نماز پڑھئیے صبر کیجئے نماز کے ساتھ اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائیے آپ دیکھتے ہیں کہ سابقہ قوموں میں حضرت جرائج کے بارے میں جو ایک صوفی راہب تھے سابقہ قوم کے بنی اسرائیل کے اور ان پر ایک الزام لگا اور وہ الزام بھی اس وجہ سے لگا کہ وہ نماز پٹھ رہے تھے لیکن اس نفلی نماز میں جب ان کی ماں انہیں بولانے آئی پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اور جرائج نے ان کی بات کو نہیں سنا اور ان کو لبیک نہیں کہا تو بالاخر ماں نے ایک بدعا دے دی اور اس بدعا کی وجہ سے بدعا یہ تھی کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لو پھر ایک عورت نے اپنے آپ کو جرائج پر پیش کیا اور جرائج نے انکار کیا تو اس نے اپنا مو جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کالا کیا اور اس نے بچہ جو پیدا ہوا تو قوم کے سامنے جا کے اس نے کہا کہ یہ بچہ جرائج کا ہے قوم نے آکے جرائج کو جو ہے وزاد و قوب کیا ان کے عبادت خانے کو مابت کو گرا دیا مسمار کر دیا حضرت جرائج نے پوچھا کہ سبب کیا ہے وجہ کیا ہے اور پھر انہوں نے جب بتائی بات تو انہوں نے کہا کہ بچہ میرے سامنے لاؤ اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بتاؤ تمہارا باپ کونہ اس بچے نے بتایا اس شیر خر چھوٹا بچہ تھا اس نے بتایا کہ میرا باپ فلان جو بکریوں کا چھرواہ ہے عدد کو طلب کرنا چاہیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا غم کو ہلکا کر دے گا اور اس میں سے کوئی ایسا راستہ نکالے گا جو آپ کو اس مصیبت سے اس تکلیر سے اس عذیت سے چھٹکارہ اور نجات دلانے والا ہوگا ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ